السلام علیکم فیئرز میں ہوں عدیلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیلہ بیوٹی سالون یہ ہمارے ہیئرز ہیں جن میں ایک سال پہلے کیرٹن کی تھی اور اب نیو گروہ تھا چکی ہے زیرو امیگا کیرٹن کی تھی پہلے بھی ہم نے آج بھی ہم زیرو امیگا کر رہے ہیں لیکن چونکہ یہ بال زیادہ ٹویٹڈ ہے تو اسے رپیرنگ کی ضرورت ہے اس لیے ہم اس میں زیرو امیگا کا ایکس بیٹاکس بھی ایڈ کر رہے ہیں تو ہم نے یہ ہمارا جو فارمولیشن ہے 200 ایمل کی ہے جس میں ہماری 150 ایمل ہم نے اومیگا زیرو لی ہے اور اس کے ساتھ 50 ایمل ہم نے بٹاکس ایڈ کی ہے اب ہم باریک باریک سیکشن کے ساتھ پہلے ہم نے اپنے مٹیریل کو اچھے سے مکس کی ہے دونوں کو اور اس کے بعد ہم باریک باریک سیکشن کے ساتھ اپلیکیشن کر رہے ہیں ہیئرز کے اوپر باریک باریک سٹرینڈ لے کر ہاتھوں کے ساتھ املسیفیکیشن کریں گے تاکہ پروڈکٹ ہر جگہ پروپرلی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے اومیگا میں ہم نے زیرو امیگا بسیکلی نینو پلاسٹی کی ایرٹین ہے اور یہ کو سٹریٹننگ بھی دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے جو نیچے کے ہیئرز ہیں جو کے جن کے اوپر اومیگا ہوئی ہوئی تھی وہ ابھی بھی آپ کو تقریباً 60-70% سٹریٹننگ دے رہے ہیں اور جو نیو گروتھ ہے وہ آپ کو کر لیے تو اب ہمیں اس کے اوپر دوبارہ چونکہ کیرٹین کرنی تھی اور نیچے کا بال ہائلائٹڈ بھی ہے اس لیے ہم نے اس کے اندر بیٹاکس کو ایڈ کی ہے تاکہ ہمارا جو بال ہے وہ ساتھ ساتھ ریپیئر بھی ہو جائے اور ہمیں کیرٹین کے ترور سٹریٹننگ بھی مل جائے کیرٹین سے جو ہمیں سٹریٹننگ ملتی ہے وہ ہماری اورگینک سٹریٹننگ ہوتی ہے یہ پرمننٹ سٹریٹننگ نہیں ہوتی واشز کے ساتھ آہستہ آہستہ کیرٹین جیسے جیسے نکلتی ہے اس کی سٹریٹننگ میں کمی آ جاتی ہے ریباؤنڈنگ کی جو سٹریٹننگ ہوتی ہے وہ 100% straightening ہوتی ہے اور وہ permanent straightening ہوتی ہے وہ growth کے ساتھ ساتھ new hair کے اوپر دوبارہ curls feel آتے ہیں لیکن جو bal rebound ہو چکا ہوتا ہے اس پر دوبارہ curls نہیں آتے ہیں تو rebounding کو ہم دوبارہ پورے hair پر نہیں کر سکتے لیکن keratin کو ہم جب دوبارہ new growth کو treat کرتے ہیں تو ہم پورے hair کے اوپر keratin کرتے ہیں تاکہ جو ہمارا پہلا بال تھا وہ بھی فریش ہو جائے تو باریک باریک سٹرینڈ کے ساتھ ہم نے اپلیکیشن کی ہے اور کومنگ کی ہے برش کے ساتھ ہی 45 ڈگری کے اینگل کے اوپر برشنگ ویسے ہم نے کیرٹن کو ہیرز کے اوپر اپلائے کیا ہے کیرٹن کو ہیرز پر اپلائے کرنے کے بعد ہم اسے ایک گھنٹہ رکھیں گے کیونکہ بال ٹریٹڈ ہے اور ہمیں رپیرنگ کی بھی ضرورت ہے تو اسے سکسٹی منٹس تک ہم بالوں کے اندر رکھیں گے اوپر شاور کیپ کر دیں گے اس کے بعد ہم بالوں کو سادے پانی کے ساتھ رینز کریں گے ہنڈرڈ پرسنٹ پروڈکٹ کو نکال دیں گے اور بالوں کو ڈرائے کریں گے ہنڈرڈ پرسنٹ ڈرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم بالوں کو آئرننگ کریں گے آئرن کرنے سے پہلے بالوں کو ہمیں ہنڈرڈ پرسنٹ ڈرائے کرنا ہے تاکہ آئرن کرتے ہوئے ہمیں پرابلم نہ ہو جب آپ کے کربالوں میں مویسچر ہو تو سٹیم نکلتی ہے جس سے کلائنٹ کے سکیلپ پہ ہیٹ فیل آتی ہے انہیں برننگ فیل آتی ہے تو ہیرز کو آپ نے ہنڈرڈ پرسنٹ ڈرائے کرنا ہے اس کے بعد ہم نے آئرننگ کرنا سٹارٹ کی ہے ایمکیو کا آئرن یوز کر رہی ہوں روز گولڈ اور اوپر کے بال چونکہ ہمارے سٹرونگ ہیں تو اس لیے وہاں پر ہمیں تیمپریچر فور ففٹی ڈگری چاہیے ہم اوپر کے ہیرز پہ پہلے آئرن کریں گے فور ففٹی ڈگری تک اور تیمپریچر مینٹین رکھتے ہوئے لیکن نیچے کے ہیرز پہ چونکہ ان کے ہائلائٹس بھی ہوئی ہے اور پہلے کیرٹین بھی ہوئی بھی تھی تو بال سنسٹیو ہے نیچے کا اس کے لیے ہمیں تیمپریچر تھوڑا لو کرنا پڑے گا اس لیے پہلے ہم سارے روٹ سے لے کے تو جو ہمارا بداؤٹ بلونڈ کلر ہے وہ ہم جو نیو گروت ہے اس کو ہم فور ففٹی ڈگری پر آئرن کر رہے ہیں ریپیٹیشن کے ساتھ ایٹ ٹو نائن ٹائمز ہم ریپیٹیشن کر رہے ہیں آئرن کی آئرن کے پاسز کی ساری طرف سے آئرن کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نیچے کی لینز کو آئرن کریں گے اور وہ ہم 350 یا 390 ڈگری کے اوپر ہم آئرن کریں گے جب ہم کلائنٹ کے ہیئرز میں اپنکل اومیگا لگا رہے تھے تو اس وقت ان کے بالوں کے اندر ایک ریڈ کا پیگمنٹ تھا لیکن کوئی بھی کیرٹین ہو وہ آپ کے ہیئرز میں سے کیرٹین جو کلر ہوتا ہے اس کو تھوڑا فیڈ کرتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ ان کے بالوں میں اب وہ ریڈ کا جو پرومینٹ پیگمنٹ تھا وہ نہیں دکھائی دے رہا اوپر کی لینز کو کمپلیٹ روٹ سے لے کے تو میڈ آف دا لینز جو نیو گروت ہے وہاں تک آئرن کرنے کے بعد ہم لیند ہینڈز پر بھی آئرن کریں گے یہاں ہم نے ٹیمپریچر آئرن کا 350 ڈگری کر دیا ہے اور ریپیٹیشن کے ساتھ ہم نیچے کی لینز کو آئرن کر رہے ہیں آئرن کرنے کے بعد ہم بالوں کو رینز کریں گے پہلے ہیئرز کو کول ہونے دیں گے روم ٹیمپریچر پر 10 سے 15 منٹ تاکہ بال نارمل ٹیمپریچر پر آجیں اس کے بعد ہم بالوں کو رینز کریں گے سادے پانی سے 100% رینز کرنے کے بعد ہم ہیئر ماسک لگائیں گے اور اس کو 10 منٹ مساج کرنے کے بعد رینز کر دیں گے اب ہم بالوں کو بلو ڈرائے کر رہے ہیں ڈرائر کی ہیلپ سے فنگر بلاس ڈرائے کر رہے ہیں صرف فنگر کی ہیلپ سے اور بلو ڈرائے سے ہم نے صرف بالوں کو ڈرائے کیا ہے کسی قسم کا کوئی برش یوز نہیں کیا کوئی آئرننگ نہیں کی یہ ہمارے کلائنٹ کا فائنل ریزلٹ ہے اور امید ہے کہ آپ کو ویڈیو انفرومیٹیو لگی ہوگی ویڈیو انفرومیٹیو لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے بہت جلد ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ